جی میرا جنم دلی میں ہوا پرانی دلی میں ہوا اور میرا گھر جو ہے چانی چوک میں ہے روڑھے والی گلی میں ہے اور میرے پتا جی امرسر کے رہنے والے ہیں اور میرے ماتا جی کشمیر کے ہیں میری ٹین سٹینڈرڈ جیسے ختم ہوئی میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے بھی کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے وہاں مجھے بینکاک بھیجا وہاں میں نے پانچ سال کراڑے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں کھالکٹا پہنچا وہاں کام کیا پھر ڈھاکا پہنچا وہاں کام کیا دلی میں بھی میں نے کندن کی جولری کے کام کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا مارشل آٹ میں سب کو ٹرین کرتا تھا پیسے کماتا تھا قریبا پانچے ہزار روپے مہینے اسی دوران مجھے کسی نے ایک مجھے سٹوڈن کا سٹوڈن کی فادر تھے اس میں کہا وائیڈونٹ چو اچھے خازے ہٹے گھٹے ہو لمبے چوڑے ہو شکل بھی اچھے اچھی ہے تو آپ موڈلنگ کیوں نہیں کر لیتے تو پتا بھی تھی تھا موڈلنگ ہوتی کیا میرا بیکراؤن نہیں ہے مجھے کچھ سترہ سال ہو گئے اس انڈسٹری کے اندر اور میرا جو کریئر گراف ہے اس میں دو تین بار اپس ان ڈاؤنز آئے اور ایک خاص کر کے ایک ایسا پیچ آیا تھا جس کے اندر میں نے کچھ چودہ یا پندرہ فلوپس دیئے جب میں انڈسٹری کے اندر آیا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا مطلب ہوتی کیا چیز ہے اور جب میری فلمیں ریلیز ہوئی تو انہوں نے موسیقی